فرماتی ہے کہ جب نبی علیہ السلام کو آخری وقت میں بخار ہوا تو وہ بہت تیز تھا حتیٰ کے اوپر جو کپڑا ڈالا گیا تھا اس کپڑے کے اوپر سے گرمی محسوس ہو رہی تھی تو مہران تھی کہ اتنا بخار تو کبھی کسی کو نہیں دیکھا ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک پیالے میں پانی تھا اللہ کے حبیث علیہ السلام اس پیالے میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالتے تھے اور وہ پانی اپنے چہرے انور پر پھیسے تھے اور میں محسوس کر رہی تھی کہ تکلیف کی شندت ہے بخار کی شندت ہے تو میں نے پوچھ لیا اے اللہ کے حبیث علیہ السلام ایسی شدت بخار بیماری کی تو میں نے کبھی نہیں دیکھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آئیشہ مومن کو آخری وقت میں جو یہ تکالیف ہوتی ہیں اس پر بھی اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں میں نے یہ دعا مانگی تھی اللہ مجھے آخری وقت میں تکلیف زہادہ دے دینا اس کے بدلے میری امت کے گناہ معاف کر دے اس کے بدلے میری امت کے گناہ معاف کر دے آئیشہ اس لئے مجھے تکلیف زہادہ ہو رہی ہے اب یہ بات ہو رہی تھی دروازے پہ دستک ہوئی پوچھا کون تو کہا گیا کہ جبریل اور ازرائیل حاضری کی اجازت مانگتے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا فرمایا جبریل کو پہلے بلاؤ چنانچہ جبریل علیہ السلام پہلے آئے آ کر عرض کیا ہے اللہ کے بیسلم اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ مجھے پوچھ کر بتاؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا یہ سوال کیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا پوچھ کے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے جب تسلی مل گئی تب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ملک الموت کو بھی آنے کی اجازت ہے پہلے اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے اتنا غم زدہ تھے آج سوچنے کی بات ہے کہ کیا اس غم کو ہم نے بھی کچھ بانٹا ہے یاد رکھیں کہ جب غم ہوتا ہے کسی پر کوئی تسلی کے بول بھی بول دیتا ہے تو وہ بھی یاد رہا کرتے ہیں آج نبی علیہ السلام کے اس غم میں جو شریک ہوگا جو دین کے راستے پر نکلے جان مال وقت لگائے زندگی کے اوقات کو اللہ کے راستے میں لگائے مدارس کے اندر جا کر تعلیم حاصل کرے علم حاصل کرے عمل کرے دعوت میں حصہ لے اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً قیامت کے دن کتنی خوشی ہوگی کہ اس میرے امتی نے میرے غم میں برابر کا شریک ہونے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ ہمیں اس غم کو اپنا غم بنانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہ اکبر کبیر